بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ربا پیل کلاوریلو آئی خوب سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک میرے آپ کے رسپ اضافہ فرمائے آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے ہوم میٹ براؤنیز اور یہ بلکل ہوم گھر میں جس طرح سے آسان انگریڈنگز کے ساتھ جو میں نے تیار کی ہے یہ میں نے پہن لیا ہے بیکنگ پریس کو میں نے سب سے پہلے ریڈی کر لیا ہے بٹر پیپر کے ذریعے اور یہ میں نے کڑھائی جو میری آپ نے یو جری دیکھی بیکنگ کے دوران اب یہاں پہ میں آپ کو انگریڈنس بتا دے چلوں یہ جو ہے میں نے چوکلٹ لیے کوکنگ چوکلٹ اس کو میلٹ کر لیے ہاف کپ اور یہ میرے پاس جو ہے ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دوں یہ ہاف کپ میں نے جو ہے آئل اور یہ ہاف کپ میں نے میدہ لیا ہے اور یہ اسی حساب کتاب سے آپ بنائیے گا تو بڑی زبداز اور یمی سی پرونی بن کے تیار ہوگی اور یہ میں نے روم ٹیمپریچر پہ دو ایگ ہیں اس کو نکا کے رکھیں ایگ جو ہیں وہ تھنڈے نہیں ہونے چاہیے یہ ون تھرڈ میں نے کوکا پوڈر لیا ہے اور ایک کپ میں نے اس میں آئسین شکر لیے پی سی وی شکر اگر آئسین شکر نہ ہو تو آپ گھر میں اپنی جو نورمر شکر ہوتی ہے اس کو پیچ لیں اور یہ ونیلا ایسنس ہے جو کچھ ڈراب چاہیں گے اور یہ میں نے چاکلیٹس کو تھوڑا سا گریٹ کر لیا تھا اسی چاکلیٹ کو اور اب میں آپ کو اس کے پروسیجر بتاتی ہوں یہ جو میری چاکلیٹ تھی کوکن چاکلیٹس کو میں نے میٹ کر لیا ڈبل بوائلر کے ذریعے نیچے میں نے سمپل پتیلہ رکھا ہے پانی کا گرم کیا اور اس کے اوپر یہ میں نے اس طریقے سے میٹ کر لی اب میں نے الگ پین میں جو ہے یہ میں نے ہاف کپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا میدہ لیا اور ون تھرڈ جو ہے میں کوکا پوڈر اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے کہ اس میں کوئی لمس نہ ہو تو یہ میں اچھے سے میں نے اس کو جو ہے مکس کر لینا ہے باول کو اچھے سے خالی کر لینا ہے اور یہ میں مکس کر کے سائٹ پہ کر دوں گی یہ میرے ڈرائی انگریڈینس ہیں جو مکس ہو جائیں گے تو جو میجرنگ کپ ہیں یہ ضرور ہونے چاہیے بیکنگ کرتے وقت چائوہ براؤنیز بنائیں کیک بنائیں یا کوئی بھی میجر کا کام ہو تو آپ اس میں جو ہے میں نے اس میں تھوڑا سا نا پینچ آف سالٹ ڈا رہے کہ تھوڑا سا اس کا جو ٹیکچر جو ہے نا وہ اچھے سے آ جائے اور اس کا جو ارومہ ہیں اور فلیور ہے تو یہ تھوڑا سا پینچ میں نے اس میں جو نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور میں نے اس کو مکس کر لیا کوکا پاڈر اور میدے کو یہ میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دی اب جو میرے لیکوڈ انگریڈینس ہیں اور چوکلیٹ میں نے ملٹ کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لی یہ دو کام میرے ایک سائٹ پہ ہو گئے ہیں اب جی میں نے ایک لیا ہے روم ٹیمپیچر پہ ہونے چاہیے فریج کے ایک نہیں ہونے چاہیے اس کو میں نے بیٹر میں ڈالا آپ چاہیں تو گھی میں پہلے ایک ڈالنے شکر ڈالنے یہ اپٹس اپ ٹو یو آپ پہلے ایک کس میں اس کو جو ہے مکس کرتے ہیں میں نے آئیل لیا ہے اور آئیل میں نے اچھے سے ساف کر کے باول سے اس میں جو ہے میں آئیسنگ شکر ڈال دوں گی آپ چاہے تو وسکر کی مدد سے بھی آپ اچھے سے کر سکتے ہیں لیکن اس میں محنت بہت لگتی ہے تو اس طرح کا نہیں آ پاتا تو آپ چاہے تو بیٹر میں کر لیں یا اس طریقے سے آپ اس کو کر لیں اور یہ بہت مزیدار گھر میں براؤنیز تیار ہوئی ہیں جس کو ہم نے بہت انجوائے کیا کھاتے ہوگی آپ کو ریسی پی پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا انسٹرگرام کو بھی فولو کیجئے گا اور ایک شیئر کرنے سے کچھ جاتا نہیں ہے آپ کر دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک گفٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے ون بائی ون کر کے ایک کو جو ہے ایڈ کیا ہے اور اچھا سا مکسر بن جائے بہت زیادہ دیرے نہیں کرنا ہے ڈیٹھ سیکنگ اس کو کرنا ہے بس اس سے زیادہ اس کو نہیں اور اسی دوران جو ہے میں اس میں جو ہے یہ میں ونیرہ ایسنس کو ایڈ کر دوں گی اور اسی میں میں جو ہے وہ جو ککنگ چوکلیٹ تھی میں نے میلٹ کی تھی ہاف کپ وہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی تو اور ایک دفعہ اور اس کو ون منٹ کے لیے اس کو میں گھما دوں گی تاکہ یہ مکسر جو ہے اچھا سا فلافی سا اور بن جائے بلکہ جہاں کی طرح نہیں بنے گا اس طرح کا یہ مکسر ریڈی ہو جائے گا اور پھر جو میرے ڈرائنگ انگریڈینس ہیں وہ میں نے اس میں شامل کر دیا بن بھائی تھوڑے تھوڑا کر کے اور اس کو اچھے سے اس پیچولا کی مدد سے میں نے مکس کر لیا اور اگر آپ کو مکسر تھوڑا سا تھک لگے تو اب اس میں دو جو ہے وہ ملک ایڈ کر سکتے ہیں لیکن لیٹل بیٹ زیادہ نہیں ہو کہ آپ کا مکسر جو ہے وہ بہت زیادہ تھن نہیں ہو پتلا نہ ہو بس ایک نارمل اس کی کنسٹنسی ہو اور اس کے پاس جو ہے میں اس میں جو ہے بیکنگ پین میں میں نے اس کو رکھ دی ہے جو میں آپ کو کڑھائی دکھا رہی تھی تو اس کو جو ہے میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا پندرہ فیفٹی منٹس پہلے اور میرے پاس جو ہے یہ سٹار شیپ کا پین تھا اگر آپ کے پاس جو ہے اسکوائر شیپ کا میرے پاس سٹار شیپ کا ہے یہ بسکلی اگر آپ کے پاس اسکوائر شیپ کا ہو تو بہت اچھی سی براؤنی جو ہے کٹ کے نکلیں گی کیونکہ میرے پاس یہ تھا بھی ایر بابلزوں وہ نکل جائیں اور کوئی بھی اس کے اوپر بابلز نہ ہو اور یہ جو ہے اوپر سے شینی سا ہو جائے گا جب ہم اس کی ایر نکالیں گے تو یہ شینی سا ہو جائے گا بس پھر اس کو ہم رکھ دیں گے 35 to 40 منٹس کے لیے اور اس طریقے سے یہ اپنے کنارے جو ہے سائٹ سے جو ہے وہ کیا نامے جگہ چھوڑے گا اور میں نے جو اسٹک کی مدد سے چیک کیا تو پوری ڈرائن ہی نکلے گی تھوڑی بہت اگر لگی بھی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں جب یہ برکل تھنڈی ہو جائے تب اس کو کٹ کرنا ہے اس کو پین نکالنے کے بعد جب سویچ آف کر دیں اوہ ساری آپ فلیم بند کر دیں تو آپ جو ہے اس کے بعد اس کو پندہ سے بیس منٹ تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں دیکھیں کتنے مزے سے کٹ ہو رہی ہیں اور آرام سے نکل لیے ہیں تو یہ شیپ تو آپ کے پٹے پینٹ کرتی آپ جو مرضی چاہے شیپ نکال لیں تو ہماری جس طرح کی موٹی موٹی اور اس نے سوفت سی یہ براؤنیز گھر میں تیار ہو گئی ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پریز سبسکرائب میں چینل